نمستے دوستو میں ہوں املیندر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیار پنچائد نگر پرارمبک شکچک سنگرے سٹیشن نمبر پچیس میں سر بٹے گیارہ دوستو یہ چینل آپ کا ہے اور اس چینل پر آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کی کوٹ کے دوارہ آدیس سرکچت کر لینا یعنی کی ریجرب کر لینا کا کیا عرض ہے آدیس کو کوٹ ریجرب یا سرکچت کیوں کر لیتا ہے چلیے دیکھتے ہیں کی اس کا کیا عرض ہوتا ہے اور آدیس کو سرکچت کیوں کر لیا جاتا ہے دوستو کوٹ کے دوارہ آدیس کو سرکچت کر لینے کا عرض یہ ہوتا ہے کہ معملے کو کچھ سمیہ کیلئے روک لیا گیا ایسا تب کیا جاتا ہے جب کوٹ سمست پکچ کو سنچکی ہوتی ہے تتھا سمست پکچوں کے دوارہ اپنے اپنے پکچ کو لکھیت روپ میں کوٹ کو پروبائید کیا جا چکا ہوتا ہے اب پرشن اٹھتا ہے کہ فیصلہ سرکچت کیوں کر لیا جاتا ہے دوستوں جج فیصلہ سرکچت اس لیے کر لیتے ہیں تاکہ اس کو آرام سے لکھیں کوٹ کا آدیس یہ کتھوہ آدھے پیج کی ٹپرنی نہیں ہوتی ہے جو جج نے ہوا میں ہاتھ گھمایا اور آدیس لکھ دیا تتھیوں کی جٹیلتا تتھا آدھکتا کو دیکھتے ہوئے جج صاحب دورہ آدھے سرکچت کر لینا سبحابک ہے کسی آدھے میں سمست پکچوں دورہ رکھے گئے تتھوہ ساکچ کانونی استھیتی ملتے جلتے مددوں پر پرم میں آئے آدھے کا بیبرن تتھا نسکرس بہا نسکرس تک پہنچنے میں پڑیوکت تتھے بہا یکتیوں کا سمپرل بیبرن ہوتا ہے اتہا آدھے لکھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں جج صاحب کو سمست پکچوں دورہ کوٹ میں کی گئی بحث کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے تتھا ساتھی ساتھ تقنیقی پہلووں پر ان پردیسوں میں آئے فیصلوں کا ادھیان ایوم ریسرچ کرتے ہوئے ہیں کسی نسکرس پہ پہنچنا ہوتا ہے اس کارج میں سمیب و محنت دونوں لگتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سمانتہ کتنے سمیب میں ایک آدھے کو سرکچت کرنے کے بعد ڈیلیورڈ کیا جاتا ہے تو دوستو ایسے تو اس سبند میں کوئی ایسا لکھت قانونی پرابدان تو نہیں ہے چونکہ یہ جتل پر کریا ہے اتا چھا ماہ تک کے سمیب کو سمان عبدی مانا جاتا ہے حالانکہ یدی کوئی جج چھا ماہ کے بعد بھی اپنا آدھے ڈیلیورڈ نہ کرے تب کوئی پکچ مکت نیائی دیس تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے جس کے بعد اچھت کاربائی ہوتی ہے اب ایک مہتپرن سوال یہ بھی اٹھتا ہے یدی کسی جج نے کوئی آدھے سرکچت کیا ہے تتھا آدھے ڈیورڈ کرنے سے پہلے ہی وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تب اس آدھے کا کیا ہوگا تو دوستوں ایسی ستی میں آپ کا کیس نئے جج دورہ شروع سے نئے شریع سے سنا جائے گا کیونکہ کوئی بھی جج ریٹائر ہونے کے بعد آدھے ڈیورڈ اتوا کسی بھی آدھے پر اپنا ہستاکچر نہیں کر سکتے ہیں تو دوستوں اس طرح سے آپ نے جان لیا کہ جج کے دورہ یا کسی بھی کوٹ کے دورہ آدھے کو سرکچت کیوں کیا جاتا ہے اور اس آدھے کو سرکچت کرنے کے بعد پناہ اس آدھے کو کتنے دنوں کے بعد تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی میں آپ سے بیدا لیتا ہوں جائے ہند جائے بھارت جائے سکچک سنگ دوستوں اسی طرح کے ان ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں دہنے طرف آپ کو گھنٹا کا بٹن ملے گا وہاں کلک کر کے نوٹفیکیشن کو اون کر لیں تاکہ جب کبھی بھی میں کوئی نیا ویڈیو اس یوٹیوب چینل پر ڈالوں تو اس کی جانکاری آپ کو نوٹفیکیشن سے مل جائے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں جرور لکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے پاس سیئر کریں تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی میں آپ سے بیدا لیتا ہوں جائے ہند جائے بھارت